ہیلو دوستو اسلام علیکم اور ہماری چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا خوشاندید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ انسین ایفیکٹس کے بارے میں جن کو شاید آپ لوگ نے پہلے کئی سنا ہوگا تو چلتے ہیں فیکٹ نمبر ون کے طرف فیکٹ نمبر ون دوستو سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے اپنی دل کا دکھ شیئر کر رہا ہے اور شیئر کرتے وقت وہ انسان رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ شریف اور اچھی دل کا مالک ہے ایسے انسان پر بروسہ کرنا چاہیے اور ان کا دل کبھی نہیں دکانا چاہیے فیکٹ نمبر دو دوستو یہ ایک سینٹنس جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سینٹنس میں انگلیش کی ساری الپیپٹس موجود ہیں دے کویک براؤن فاکس جمپس اوور دلیزی ڈاگ اس سینٹنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں انگلیش کی ساری لیٹرز موجود ہیں اور اس سینٹنس کا اردو میں مطلب ہے کہ تیز بوری لومڑی کتی کی اوپر چلانگ مارتی ہیں فیکٹ نمبر تری دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں دو مو والی سام بھی موجود ہوتے ہیں اور ایسی سام کی زندگی بہت ہی مشکل ہوتی ہیں کیونکہ ایک مو ایک طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا مو دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کسی کھانے میں بھی کنفیوجن ہوتی ہے کہ کون سا مو پہلے کانا کھائے فیکٹ نمبر پور کیا آپ جانتے ہیں کہ مرینڈا کا مطلب کیا ہے دوستو مرینڈا کو سپین میں 1969 میں ایجاد کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک لیٹن ورڈ مرینڈا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایڈمیربل ان ایمیزنگ یعنی خوشگوار اور قابلی تعریف اور بس اسی ورڈ سے اس کا نام مرینڈا رکھ دیا گیا فیکٹ نمبر پائو دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں انسان کے مقابلے میں چولہ گناہ زیرہ چھنٹیاں موجود ہیں دوستو کہتے ہیں کہ اگر انسان اور چھنٹیوں کا وزن کیا جائے تو چھنٹیوں کا وزن انسان کے وزن بھی باری ہوگا فیکٹ نمبر سیکس دوستو زیرہ ترلوگوں کو جہاز کی سپر کا کانا اچھا نہیں لگتا اگر آپ نے جہاز کا سپر کیا ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جہاز کی کانے میں زیرہ ترلوگ نقص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانا اچھا نہیں تھا لیکن اس کی بیچی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جہاز کی سپر کی دوران ہماری سونگنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 20 سے 25% تک کب ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پھر کسی کو کانی کا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا فیکٹ نمبر سیکس دوستو انڈیا میں راجستان کے اندر ایک گاؤ ہے جس کا نام پی پلانٹری ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خوشی میں ان گاؤں کی لوگ 111 اپودی لگواتے ہیں اور اب تک یہاں لاکو میں درخت لگوائی گئے ہیں اور یہ گاؤں اب ایک خوبصورت جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو 2011 میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ایمی ڈیویسن تھا اس نے ایک عجیب آرٹ پیس خریدا جس آرٹ کی قیمت دس ہزار ڈالرز تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس آرٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اس آرٹ کا نام پریش ائر تھا یعنی اس کے اندر صرف ہوا تھی اور ایمی ڈیویسن نے اس آرٹ کو دس ہزار ڈالرز میں خریدا فیکٹ نمبر ایٹ دنیا کے سب سے لمبے انگریز ایوارڈ یہ ہے اب اس ایوارڈ کو میں پلت ہو نہیں سکتا لیکن اس ایوارڈ میں بنتالیس لیٹرز ہے اور یہ پیپلو کی ایک بیماری کا نام ہے یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کیمیکل ہے جس کے نام میں ایک لاک نببے ہزار لیٹرز آتے ہیں لیکن یہ ورڈ کسی بھی انگریز ڈکشنری میں موجود نہیں ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو انگریز میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا لیٹر ای ہے جو انگریز کے تقریباً گیارہ پرسنل پاس میں ای آتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ ای آتا ہے اور پھر آر فیکٹ نمبر الیون دوستو سیون اپ کو چارلیس لیپر گریگ نامی اس شخص نے ایجاد کیا تھا اور پھر اسی انیس سو چیاسی میں لانچ کر دیا گیا سیون اپ کو نیجیریہ کی کنٹری میں پہلی بار بنایا گیا تھا اور اس میں سیون انگریڈیونس ہوتے ہیں اس میں بابلز اوپر کی طرف آتے ہیں اس لیے اس کا نام سیون اپ رکھ دیا گیا